جمہوریت میں الیکشن حکومت سازی کی بنیاد ہے اور جمہوریت کی بقا اسی میں ہے کہ عوامی رائے دہندگی کو آزاد قدامت رہ کر آئی جائے جس طرح یوپی میں ابھی الیکشن کمپین کے دوران گویا جنابی بیریسٹر صدیل عویزی صاحب پر بولی چلائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری نظام پر حملہ ہے یہ لوگ تلتر کی ہتیہ ہے اور اس میں یوپی پولیس وہاں حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جٹ کلاس کی سپورٹی فراہم کرائے جنابی بیریسٹر صدیل عویزی صاحب کو اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سنا دیں اور اسی اتنا حقیق کریں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے دنوں سے یوگی اور موڈی کے راج میں جس طرح سے اقلیت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بم، بندوق اور بارود سے بھی زادے خطرناک شبدوں کا پیوک کیا گیا ہے اور ابھی پریاغ میں جس طرح سے اقلیت کو نشانہ بناتے ہوئے ٹھوکو، روکو، نہیں تو ٹھوکو یہ جملے استعمال کیا گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یوگی جی اور اس کے چھلے چپاٹیوں کے دورا جو فضا بنائی گئی ہے جو پروتشاہت پروتشاہت کیا گیا ہے لوگوں کو اس کا نتیجہ ہی ہے اس لئے اس کی عالی سطح ایجاج ہونی چاہیے اور جمہوریت کی استحقان کے لیے الیکشن کو ساپ اور سفاپ کیا جانا چاہیے بلکہ بھارت میں اب اس بات کی ضرورت آن پڑی ہے کہ جب الیکشن ہو تو پورے طور پر پرسیدنٹ ٹول ہو یا الیکشن کمیسر کے ہاتھ پورا نظام آ جائے وہاں کے وزیروں کو وزیرعالہ کو ان کے مہدے اور ان کے پروٹکول سے ان کو بنچک کیا جائے اور ساف صفحہ دیکشن کر رہے ہیں امائیم کے لوگوں سے سبل تحمل اور جمہوری انداز میں اپنے رنگ جو غم کا اظہار کرنے کی بات کہتا ہوں